تو آپ سب سے سواغت ہے اپنے یوٹیوب چینل امیت کلاس اس پر ہم لے کے آئے ہیں آج جو میں آپ سے سمجھو آج میت کی بیعتن ہے جو بھی آج کوشن آئے ہیں ایگزام میں آپ کو ہو بہو ایسے ہی مل سکتے ہیں ہم نے لائچ ٹائم میں کم سے کم پچاس پسن ایسے دیئے ہیں آج آپ کو اگر آپ ان کا ریویزن کر لیں تو آپ کو میں کہتا ہوں دس کے دس کوشن وہی ملے گی اور سمیں زیادہ رشتہ کرتے ہیں کیونکہ ایگزام پندہ تاریخ کا ہے یہ جو بیچ کے دو دن ہے اس میں آپ ویڈیو کو ضرور دیکھیں اگر آپ کو اچھی لئے تو لائک سیر اور کمنٹ ضرور دیں چلے شٹار کرتے ہیں آج پہلا کوشن ڈیئے ہیں اوسط سے آپ کا پہلا کوشن ہے پہلا سمجھنا ہے رہنہ نہیں ہے میں اس کے دونوں ٹریپ بتا ہوں بھی بیسک بھی اور اس کا سوٹ بھی کلیے میں تو آپ یہ دیکھیں کسی سبتہ میں سوموار منگلوار بدوار کا اوسط آرمان چالیس سیلسیس سیلسیس اور منگلوار بدوار و برسکتیوار کا اوسط آرمان چالیس سیلسیس یدی برسکتیوار کا تارمان چیز ہو تو سوموار کا تارمان کیا ہوگا ٹھیک تو بڑے دیکھنا بہت ہی دیا کرنا دن کتنے ہمارے پاس تین سوموار منگل تو آپ کیا کام کریں گے ان تین کی گناہ اوسط کہتا ہے سنکھیا گناہ اوسط برابر یوں ڈیوڑا اور آپ کے پاس دیا رہا ہے پہلا چالیس تو چار تیا بارہ پھر تین سمیں پھر دے دیئے اس نے بودھ برسپت اور انگل اس کا دیا ہے اکتہالیس تین اگر تین اور تین چو بارہ اسے سمیں سے گھٹانا آپ کا آ جائے گا تین یعنی ایک سو تیس میں سے آپ نے تین رکھایا کتنے سیلسیس ہیں تو ایک کام کریں گے اسے لاشٹ میں بیاریس میں سے تین گھٹا دیں گے تو آپ کا آ جائے گا 39 ڈیوڑی سیلسیس اب یہ کیا ہوگی جی آیا کیسے تھوڑا سا ایک ہوتی بتانا چاہتا ہوں ہم نے مان لیا اب تمہیں بتانا ہوں 100 مال منڈ پلس چوز ڈی پلس رہنس ڈی کہتے ہیں پڑھوں کا یہ پڑھوں کی سنکھیا اور ساتھ کتنا تھا چال جو ادھر آگے بڑیا پر رہا تھا تو یہ آپ کا کتنا جائے گا ایک سو بیس ایسی آیا ہنگل بودھ برسپت ایسی تین ہے جائے گا تو کتنا تھا ایک سو تیہیس اسے گھٹانا ہے کہ مائنس مائنس یہ آپ کا کینسیل ہو جائے گا یہ آپ کا آیا برابر مائنس تین اب آپ کو اس نے کس کا دیا ہے برسپتیوار کا تو برسپتیوار کا آپ کو دیا ہے 42 ادھر ہے مائنس کے تین تو بیٹا ادھر آ کے کیا ہو جائے گا پلس کا اور یہ مائنس کا تو اس طرح سے میں آپ کو بیسک کیوں بتایا کہ آپ کہاں سے آیا تو یہاں لڑنا نے پیس ترے پرشن آئیں سدھا تین دیئیں اگر تین دیئیں تو تین سے کریں چار دیا تو چار سے کریں ایسی سے کریں اس میں سے سے گھٹانا تو کیا جائے گا تین جو بعد میں آپ کو دیا گیا اس میں سے گھٹانا دے ڈائریکٹ ہی آپ تانسر آج جائے گا ٹھیک ہو ٹا نیچ پوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر ٹو کوشن نمبر ٹو چلیے آپ سے کہہ رہا ہے ایک بیل کا تین بٹے پانچ بار چکتہ کرنے کے بعد آپ پر چار سوز پر سیز بزتے ہیں کول سیز کتنا دیاں دکھنا کوشن کو کرتے ہو جلدبازی مت کرنا کیونکہ کوشن کو تھوڑا سا روٹے جو پڑھنا کی کہنا کیا چاہ رہا ہے اگر ڈائریکٹ کرنے لگے تو آسانی کرتے ہوگا دیاں دکھنا یہ کہہ رہا ہے تین بٹے پانچ بار چکتہ کرنے کے بعد جب بھی کوئی بھاگ یا بھن یہ اس نے ون میں سے گھٹا تو تین بٹے پانچ تو پیٹے آئے گا پانچ تین یعنی دو بٹے پانچ اب یہ بچا آپ کا جب یہ بچا تو یہ آپ کا آگیا 400 یہ سے آپ کٹ دوگے کٹ جائے گا دوستو تو ون پر لوگیں دوستو کی پانچ میں بڑا کروگے تو یہ آ جاگا بیٹا ایک ہزار بہت ہی آسان آپ کا یہ آپ کا آسان آ جائے گا پر یہ سوال دیکھنے بہت آسان ہے اور جب اسے کرتے ہو تو یہاں کہہ رہا چوپتا بچے کیا کرتے ہیں اس کو 400 کے برامر کر دیتے ہیں اور وہاں جا کے گلتی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نیش پوشن کوشن نمبر تھر میں سے کھنا میں تمہیں ایسا میتھرڈ ملتا رہا ہوں پس دھیان لگنا کیسے میتھر کا سوال آ جائے کیا جائے کیسا ابھی میتھر کا سوال آ جائے ان کا انتر کرنا کیا کرنا ہے انتر مطلب دوستو کیا یہ سنخیہ سے پوری کٹری ہے تو وہی آپ کا آنسر ہو جائے گا کیا بتایا ہم نے دو سنخیہ اپانتر سے کرنا تیسری کٹری ہے تو وہی آپ کا کیا ہو جائے گا آنسر کیلئے ہیں اور پوشن نمبر چار اچھا چار کا آتے ہیں ہمارا ایڑ ہے ہم میلٹ سے امیت کلاسیس پوچنگ سینٹر آرمی کرنگ کی تیاری کراتے ہیں اور دس سال سے بہت سے بچوں کو ہم بوششے بنا کیونکے ہیں بچے بہت زیادہ بچے بہت زیادہ بچے کیونکہ میں پہلے ایڑ نہیں تھا پوش نہیں تھا دیلے دیلے ہم پڑھا رہے تھے بیچ بیچ آج ہمارے پاس اتنا بچہ یعنی کی پوری بچہ پڑھنے آتا ہے اور ایک انہوہ کے طور پر ہم بچوں ساتھ میند کرتے ہیں اور بچی ہمارے ساتھ میند کرتے ہیں جیسے ہم اسے دشا میدیس دیتے ہیں اسی کے انہوہ ساتھ بچے ہمارے پرکشا بھی اچھے سفل ہوتے ہیں یعنی کی زیادہ زیادہ بچے ہمارے سیلکسن ہوتے ہیں بہت سے بچے آپ کے آس پاس ہو سکتے ہیں جو ہمیں جانتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ ہم اس ساتھ بیرٹوں پڑھاتے ہیں پر ایک دیلسل ہیں وہ بھی پڑھاتے ہیں ہم دوڑوں کافی سمید سے بچوں پہ سلکسن دے رہے ہیں اور اس بار کیا ہمارا بیچہ بننے والا ہے اینے کا اور ہم جو بچہ ہم سے بڑھنا چاہتا ہے اینے کی برتی کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے اس نمبر پہ آ جائے 9927-68588-999-7985-638 پر کونٹیٹ کر کے پتا کر سکتا ہے ٹھیک ہے چلیئے سمید آگے کرتے بھی کیونکہ سمیں نہیں ہے ایکزام مزدین کے پورشن پہ آتے ہیں ٹھیک ہے ایک پورشی افسر اپنے 3562 شہلکوں کو ایک ٹھوس ورگ میں کھڑا کرنا چاہتا ہے ورگ بننے کے بعد کچھ شہلک سیس رہے ان شہلکوں کی سنکھیا بتائیے تو اس قرصن میں بڑا دھیان دینا کیونکہ یہ پورشن دو طرح سے پوچھا گیا تو ہے اس میں ایک تو کہا گیا ہے سیس ایک کیا کہا گیا ہے دوسرا کہا گیا ہے کہ اس میں کبھی کبھی یا تو ورگ پوچھے لے گا سیس تو یہاں پہ جب سیس اچھا ہے تو اس کا آپ کو وہ روٹ نکالانا چاہتا ہے ورگ مون ورگ مون لکھنا لے یہ طریقہ ہوتا ہے آپ کو دیا ہے چھتیس پانچسو بازار چھتیس پانچسو بازار تو پیچھے سے آپ جوڑے بنا کے چلے گی ایک کپ آڑا ایک بار چلے گی ٹریوٹا ایک کپ جوڑے گی یہ گھٹائیں گے دو چھے پانچ اس کے آس پاس چلیں گی اگر ہم چل سکتے ہیں ایک اور ایک دو بار جائے گا تو نو بار چلے نو نمکیاسی نو دونے اٹھارہ اٹھارہ اور اکیاسی نو نمکیاسی اٹھارہ اٹھارہ اور نو آپ کا بیٹھ جائے گا سات اور دو ستہ ہے جاتے ہوں گیا کھٹری بار چلیں گے آٹ بار چلیں گے یہ دیان کرنا اور آٹ کا بڑا آٹ میں چلیں چلیں چیئے اٹھ اٹھارہ چونسٹھ آردونی سولے سولے اور چھے آپ کا ہو جائے گا گناہ میں دکھت دوری آٹھ اٹھ اٹھاردونی سولے سولے چھے بائیس کتنا جائے گا نو سے ہی جائے گا آٹھارہ اٹھارہ یعنی کی آٹھارہ ایک ہوں بھی جائے گے دوبارہ کرتے ہیں گلتے نہیں ہونا چاہیئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک بار اور کرتے ہیں کیونکہ ایک ایک آپ ایک آپ کا یہاں پر آیا دو اور ہم نے جوڑا اتھارہ بڑا ایک الے ہو یہ ہمارے پاس دو ہم چلیں گے نو نم چلیں نو نمی چلیں ایک کا نو دنی اٹھارہ چکے سوری تو ہمارے پاس آ گیا یہ ہمارے پاس بچھا یہاں چاہ ہم نے پورا کیا اتھاریں گے جوڑا ہم ان دونوں کو جوڑیں گے نو نو آٹھارہ اٹھارہ اوڑے تین ہو گیا نو نو اٹھارہ اوڑے تین اب ہم اس کے آس پاس چلنا ہے دیکھتا ہوں نو بار چلیں اب اس کے آس پاس دیکھ لو تو ایک بار نہیں چلے گا ٹھیک ایٹ ون تو یہاں ایک بچھا آٹھ ہو گیا تو کہل رہا سیس کتنے بچے گے تو وہ کتنے بچے گوں اٹھارہ کہ وہ بچے گا تو اس میں ہوا کیا ہلکی اسی جو کی بھڑھ وڑھ ہوئی وہ یہ ہوئی کی اس نے ہم نے یہاں غلط کر دیا تھا آپ کیا کرنا ہے ایک کو ایک بار کرنا ہے تو ایک آج آئے گا اس کو بٹا آنا ہے پھر ایک کا چلیں گے جو سیس بچے گا اس کا انساں کچھا ہے یعنی اس نے الٹا پہنچ لیا کیا پہنچ لیا اگر میں بات کروں یہ ایک رین ہے پلس یہ ایک پلیٹ فارم ہے تو دونوں کی دوری آپس میں جھوڑ جائے گی دھیان نکھ لینا کیا ہو جائے گی جھوڑ کے ٹوٹال دوری ہو جائے گی اب چار آپ کے پاس سے تیس دوری ہوگی ایکس پلس چھت سو اور سمع ہوگی آپ کے پاس تیس بڑا کریں گے بٹا نو سو آ جائے گا ایکس پلس کتنا ہوگا چھت سو ادھر گھٹا ہوگے ایکس مرابر آ جائے گا تین سو آپ کا آنسر آیا تین سو میٹر کیا جائے گا تین سو میٹر ٹھیک ہے نیچ پوشن پلس کتنا ہوگی بہت ٹھیک ہو ہی نیچ پوشن آتا ہے آپسا ایک کمبری میں یہ آپ کا ہے ایٹ پوائنٹ تھوڑا میس ہو رہا تھا پچاس نوپے ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے ایک کمبرے میں ساڑھے آٹھ روپے پرتی ورگ میٹر ورگ کی ورگ میٹر پر چیئے کیا چلی ورگ کی دل سے فرس بچھانے کا خرچ پانک سو دس روپے ہے یادی کمرے کی لنبائی آٹھ میٹر ہو تو چوڑائی کتنے میٹر ہو تو اس میں ایک ورڈ کرلیں پرتی ورگ میٹر کیا کہ ایک ورگ کے ساڑھے آٹھ روپے میں سپریٹ تھا میں نے سہی کر دیا ہے ٹھیک ہے تو ایک بات بتاؤ فرس ہوتا کیسا ہے لمبائی موڑا چھوڑا چھوڑا ہوتی ہے فرس کی کیا ہوتی ہے ایک بات دھیام نکھ لینا جس چیز پہ تم پرتی ورگ میٹر کو روپے دے رہے ہو تمہا پہ آپ چیتر فن کی بات کر رہے ہو تو میں بات کروں چیتر فن کی تو آپ جب اسے پانچ سو اکیامن کو ساڑھے آٹھ سے بات کرو گے تو آپ کا چیتر فن آ جائے گا یہاں سے پوائنٹ اٹھا ہو تو دو جیروہ آئی ایک جیروہ سے ایک جیروہ ستیرہ بنجھے ستیرہ تھیا اکیامن اور پانچ سا کٹو کی دیمار چھے بار تو کیا جا کر سیڑ اب آپ سے کیا کہہ رہا ہے آپ سے کہہ رہا ہے چیتر فن آجو کا ساٹھ اور لمبا ہی گناہ چھوڑا ہی ہوتی ہے چیتر فن کے برابر آٹھ گناہ اب آپ کو کیا نکال ہے چھوڑا ہی تو آپ پہ کتنا ہے ساٹھ کیا ہی کڑے جائے گا پوائنٹ ہو آئے گا تو کار لیتے چار دن ہی آ چار سا ہی کنچہ چار پنجھے بیس یعنی پندرہ بٹے دو سیون پوائنٹ فائن آوکشن میں ہے کیا تو آپ کا حصہ ہو جائے گا سیون پوائنٹ فائنٹ بڑے دیاں سے سمجھنا ہے کوشن کو کوشن بہت ایمپورٹنٹ ہے ایک بات ہی لیے میں دوبارے روپیٹ کر آ جاتا ہوں جس سے آپ کو کوئی دکت نہ آئے اب سمجھنا بڑے دیاں سے جب بھی آپ کو کھرچ کا روپے دیں اور بار میں میڈیٹی بات کریں تو اس سمیہ لیتے جب ہم روپے کو روپے دیئے ہیں پانچ سو دس روپے اور ایٹ پوائنٹ فائنٹ جیرو سے آپ بھاپ کریں گے تو آپ کو چھتر فل بلے گا اب چھتر فل اٹھتا ہے نمبائی بڑا چھوڑائی تو آپ کو ایکیا دیئے لنبائی تو یہاں ہم دو نمبائی چھوڑائی کو مان لو ریکس ٹھیک ہے پانچ سو دس اور پوائنٹ اٹھا ہوگے تو بیٹا اوپر چلا جائے گا سو ہم سے کاٹ لیتے ہیں جیرو سے جیرو کاٹ لو سترہ پانچے پیچاسی سترہ تھی ہے کیاون پانچ چھنگ تیز خودرچیں ساٹھ آٹھ ہیدھر بچا ہے اور ساٹھ یہ بچا ہے چار سا کٹھ لیت چار دونی آٹھ چار اکم چار چار پنجے بیس پندرہ بٹے دو اور یہ آزار بٹے سیون پوائنٹ فائنٹ میٹر تو آپ کو ایکیا دیاں رہنا اس طرح کوشن آپ کو دیکھنے کو بھلے ہیں ہم نے بہت ہی ایسے کوشن ہٹی ہیں جو تھوڑے ہاڑ بھی ہیں خرم کیسے ایسے 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 کوشن ہم آنے شٹارٹ ہو گئے کوشن نمبر ایٹ آجاو چھے کٹھ فل سے بھی آپ کو کوشن دیکھنے کو ملے تھا ایڈواز کے کم سے کم سے کم تین کوشن ملیں گے چاہے کسی کی چاپل کے لئے دیاں رکھنا بڑے اچھے دیاں گے برس سے بہت کوشن آتے ہیں بیلن سے آتے ہیں ٹھیک ہے سنکو سے آتے ہیں بولی سے آتے ہیں تو یہ ہمارا کوشن ہے بیلن کا تو بیلن کا بیاس دیاں آپ کو تو دھیان رکھیں پہلے تو اس کا آیتاں ہوتا ہے پائی آر اسکوار اچھ فورمیل میں آج دروار ہوں دھیان رکھنا بات کروں اس کے بھگ پرشت کی سی سے پرزینٹ کرتے ہیں ٹو پائی آر اچھ بات کریں اسے سمکوڑ پرشت کی ٹو پائی آر اچھ پلس ٹو پائی آر اسکوار کومہ لے سکتے ہیں ٹو پائی آر اور اچھ پلس آر آپ کے ہاں دیکھنے کو ملا ہے کہ کبھی کبھی فورمیلہ بھی پچھا گیا ہے اگر فورمیلہ یاد کر لینا یاد نہیں ہے کبھی سیدھا سیدھا آپ سے پوچھ لے گا بیلن کا ایتر بتاؤ بیلن کا وقت پر بتاؤ بیلن کا سمپون پرشت بتاؤ یہ فورمیلے تھے اب آتے ہیں میڑا سوان میں سوان یہ کہتا ہے کہ آپ کو دیا گیا ہے وقت پرشت کیا دیا ہے وقت پرشت تو میں آپ لکھ دیتا ہوں وقت پرشت کیا ہوتا ہے اب تم سمجھ بھی ہوئے ہوگی تو پائی آر ایت تو ادھر وقت پرشت کو رکھو پائی کی وقت پرشت کیا ہے 22 بٹے ساتھ ٹھیک ہے یہ آپ کو دیا گیا ہے وقت تو آتی ہو جائے اتر جا یعنی کی 14 بٹے دو تو آپ کرو گے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ساتھ آئے یہاں جا جا گا ہے ساتھ سے ساتھ کینسی 22 سے کٹ دو گے دس بار دو سے کٹ دو گے پانچ بار ایچ آ جائے گا پانچ تو جس سے آپ کو مل جائے گی اچھائیں پرانسار رکی نہیں آیا ہے آنسار آئے گا آئیتن پر آئیتن کہتا ہے وی برابر پائی آئے سکوار ایچ اس کی وقت ہوتی ہے 22 بٹے ساتھ کیا ہوگی 22 بٹے ساتھ ترجہ آپ کے پاس آئیے ساتھ پیٹا ساتھ مونہ ساتھ اچھائی آئیے پانچ ساتھ سے ساتھ کینسی 22 گناہ 35 گناہ کر لیں گے 35 اور 22 کی پانچ دنی دنی چھ چہرک ساتھ پانچ دنی 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 چہرک ساتھ جیلو ساتھ ساتھ بٹے آپ کا آنسار آج جگا ساتھ سو ستتر یدی اوپشن میں ہے فٹا فٹی ساتھ لگایا ہے اور آگے اوپڑھیں تو آپ کا آنسار کیا آ رہا ہے ساتھ سو ستتر گھن سینٹی میٹر پھر یہ کوشن آپ کو دیکھنے کو ضرور ملے گی ٹھیک ہے چلیے نیچ کوشن آتے ہیں کوشن نمبر نو سادھاں ڈیاد چگوٹی بیان سے کوشن آپ کو ملے کے پوری پورے چانس ہیں بھر پڑھے ترے سے سمجھنا جو ہم کرانے شاہد ہے کوشن آپ کو دیکھنے کو مل جائے پھر آپ پسٹا ہوگے آپ کی زندگی کا سوال ہے آپ کی لائف کا سوال ہے اگر آپ کی تیچ انیس کوشن اگر دیکھ کے چلے تو شاید آپ کو ایسی کے ایسی کوشن مل سکتے ہیں ٹھیک چلیے کوشن نمبر آٹھ چھیک چار ورس کا مجھدھن سوالا وی بات چار ورس کا مجھدھن پانچ آجار اکسر اچھی ہو تو وہی دھن گیاف کیجئے ٹھیک تو سب سے پہلے ہمیں فورمولہ یادنا چاہیئے تو اے برابر ہوتا ہے پی ور پلس آر ٹ اپون اڈرہیڑ بٹھے اب ہمیں مقاففہ آچھا ہے دھن تو ہمیں سے ایسے لکھ سکتے ہیں پی برابر ایک گوڑا سو ایک سو چونس یعنی ایک سو چونس یعنی ایک سو چونس ایک سو اٹالیس سا پہ کٹنا ہے کٹنا شٹار گئی اگر آپ پتہ ہے کی پہلے کٹنا ہے دو ستے چودے ہیں دو چو آٹھ دو سے کٹ سکتے ہیں دو پنجے دس پھر دو سے کٹیں دو تیا چھ دو ستے چودے اور یہ کٹا پچیس بار پھر ہم سیتیس سے کٹ سکتے ہیں سیتیس سے کٹ سکتا ہے کتنی بار آٹھ سے کٹ سکتے چھپن نہیں نو ستے ترے ستے بھی نہیں چھے سکتے بھی آلیس یعنی کی یہ کٹ جائے گا اس سے کٹیس بار پھر دا پھر دست پھر دست یہ سے کٹے گا ایک کام کردتے ہیں اس سے اور اسان دل لیتے ہیں توڑا تو میں کیلپریشن میں دکھت ہوگی اس ممارے ہابی سے جب ایک سوارتالیس لکھو گئی تو یہ سب پورا پینتیس مار کٹے گا اب کیسے آپ کے اپنے جا آپ کو جو گناہ کر کے دیکھ لو یہی آئے گا پانٹ کے چالے اس کی جیرو پانچوں بیس بیسر چار چو بیس پانچ پانچار دو سات آٹھ کے چو بیس تین چون بار ہے بار اٹھ دو چود ہے تین اگر تین اور تین اریک چار جیرو آٹھ ایک پانچ آگے پانچار تو یہ پورا پورا کی دیں بار کٹھلا اس سے پینتیس بار کٹھلا اور پینتیس اور دو جیرو یہ رہی تو اس طرح سے ہمارا اوچھن ہو جائے گا چار نیچ پورشن کرتے ہیں پورشن ہمار نائن پورشن ہمار نائن نائن کا پورشن بھی نیا پورشن ہوتا ہے اور ایک ہمار سے ہوتا کچھ ایسا پورشن نہیں جو بچوں نے کم پڑے تو اسی کے پورشن جا کے وہاں غبرا جاتا پورشن لگنے لگتے ہیں پورشن ہمار کو بہت آسان ہے فورمولے سمجھ کے چلنا آپ سے کہلیں کہ ناؤ کی چار نو 6 گلو پر دی گھنٹا اور ندھی کی چالے چالے ہو دشا او میں بتاؤ تمہیں آپ کو بتا دوں اس کا فورمولا یاد رکھیں یہ اتار بی پلس ڈو اپون ٹو ا اتار بی مائنس ڈو اپون ٹو تو تھوڑا ایک ہی بارہ بتا ہوں گا ڈین کا انتار اتار دشا کیا ہوگا دشا میں اور یو بے کا انتار ہوتا بپریت میں آپ سے کہہے بپریت میں بی کا انتار ہوتا ہے اور اس کا انتار ہوتا ہے پانی جل دھارا کچھ بھی بڑے کہہ دے گا ندی کہہ دے گا تو یہ بڑے آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے فورمولے دن میں یاد رکھنا اسی پہ آپ کو بچھے گھلو اس سے یاد نہیں وہ سکتا اس سے آگے پورشن ہار ہو جاتے ہیں تو یہاں میں دیاں دیں تو اس میں کیا کریا اس میں کچھ ہاتھ دشاں تو کہاں جاں ہوگا ڈین برابر ڈین کا نمبر اچھے اس کا بڑے چار دو اور پتہ ہے کوئی بہت ہی مونمل کوشن ہوتے ہیں تو آپ کا انتار آگیا پانچ کلو میٹر پرتی گھنٹہ تو ہمارا اوپشن ہو گیا کیا ہو گیا اوپشن ٹھیک ہے کوشن نمبر ڈین دیکھتے ہیں اس اے مہدیان اکینا کارے سے بہت خشن آتے ہیں کتنی بہت خشن میں تو بلکو دیاں دیں کچھ نہیں کرنا میں سمجھا رہا ہوں ڈھول آئیں اے اور بی ملکر کرتے ہیں کسی کارے کو پندرے دن میں بی اور سی ملکر کرتے ہیں بیس دن میں سی تدھا اے ملکر کرتے ہیں تیس دن میں اور کہہ رہا ہے بی اکیلا کتے دن میں کرے گا بڑے دیاں سو سمجھنا تو آپ کو کیا کرنا ہے پندرہ پندرہ لینا ہے اور بیٹا بیس لینا ہے اور تیسرا پاٹ ہے تیس تینوں کا ایل سم لے لینا کتنا آئے گا ساٹ اس کا مطلب ہے یہ پندرہ سے کٹنا پندرہ چکا ساٹ چار دن لے گا اور یہ بیٹا بی پلس سی حصے سے کٹنا تین دن لے گا اور تیس دنی ساٹ دو دن لے گا یہاں آپ کے سی پلس ایک جب تینوں ملکے کریں گے پس ایک پاس دیاں رکھنا ہر بندہ ڈبل ہوگا یعنی کہ دو تکو اے ارے دو دو منہ لے گیا ان کو جوڑنا چار پلس تین پلس دو کتنا آیا نو آپ کے پاس اے پلس بی پلس سی برابر نو پٹے دو آ جائے گا جسے آپ کہہ سکتے ہیں 4.5 طریقہ پڑے دیاں سے سمجھ لینا ٹھیک ہے تو اس میں کیا کرنا ہے آپ کو ان کا ایلزم لینا ہے ہر بندہ ڈبل ہے جب جوڑو گے تو ڈوب آ لینا سنگال ہوتے تھے تو نہیں آتا ٹھیک ان کو جوڑو گے نو آیا دو یہاں آ جائے گا یہ بچا اب آپ سے پوچھ رہا ہے کی بی اکیلا تو بی کب بچے گا جب آپ کا اس پورے میں سے کیا نکل جائے گا اے اور سی نکل جائے گے اور اے اور سی کتنے لے دو تو دو گھٹا دو تو 2.5 آیا کتنا آیا 2.5 پورا گام ہے کتنا آیا 60 تو 60 کو 2.5 سے بھا کر دو تو اوپر ایک جیل اور پڑ جائے گی ٹھیک ہو ہی تو ہمارے پاس آیا پچیس اب ہی ساتھ کاٹ لو پچیس دونی پچاس پچیسو کا سو کڑ جائے گا 25 اٹھے 24 25 دونی پچاس ہاں صحیح تو 24 دن آ جائے گا کتنا آ جائے گا 24 دن آ جائے گا ٹھیک 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 دونی پچیسے بہت امپورٹنٹ کوئشن ہے سائل آپ کو پندریہ تاریخ کو رکھا ملے سنکھیا الگ ہو سکتی ہے ٹھیک تو آپ کو دیکھ گیا پھر دوبارے ان کا ہر دن دے ڈبل ہے ایل سے اسے کاٹنا ہے ایک بار اسے کاٹنا ایک بار اسے کاٹنا ہے یا ڈبل اس لئے آیا ٹوچ گیا ڈبل ہے ان کو جوڑنا یہ چار دن لے رہا تین دن دو دن کیونے لئے ٹوٹل نو دیں اسے بھاگ میں چلا گیا 4.5 آیا ہم نے 4.5 میں سے بھی دو کسی کا بھی کچھ ہے جیسے A کا کچھ ہے تو آپ کیا کرنا B C کا گھٹا دینا اسے میں سے کیا گھٹا دینا ہے B C کا آپ سے کچھے جیسے اس نے پچھا B کا تو ہم نے کیا گھٹایا A C گھٹایا ہم سے کچھے C کا تو A بھی گھٹا دینا گھٹ کے جو آئے گھٹ کے جو یہ آئے اس پورے کام کو تو یہ 600 آگیا اور یہ آگیا 25 جب کٹ ہوگے تو یہ آپ کا 24 باری ہی کٹ کے آنسر دے گا ٹھیک ہے چلے بہت بڑیا چلے ڈیش کوشن دیکھتے ہیں یہ کوشن بھی میں کہہ رہا ہوں آپ کو شاید ڈیجڈ چینج ہو جائے میں پھر کہہ رہا ہوں کوشن وہی ملے گا یاد اپنا ہی بار یہ انوہبہ اسے کہہ رہا ہوں کہ اتنے دل پڑھاتے وہ ہوگے کہ بچوں کو کوشن ہمارے دل پڑھاتے ہیں ساتھ آدمی کسی کارے کو 12 دن میں کر سکتے ہیں اس سے دھگنے کارے کو 8 دن میں کر سکتے ہیں کتنے ادریت آدمیوں کی آپسطہ ہوگی ٹھیک چلو آجو میں نے آپ کو بہتایا تھا ان طرح کی کوشن کو ڈیون ڈیجون اپن ڈلو ڈ آر ڈ 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 2 اور 2 والے سے کرتے ہیں فارمولار اٹ لینا ایک کوششن آپ کو ملے گا ابھی کیوں لئے M1 M2 جیا ہے M بیٹے آدمی ہوتے ہیں میں تھوڑا بیسک بتاتوں M1 M2 آپ کے آدمی ہیں دیئے D1 D2 بیٹے آپ کے دن ہیں H1 H2 آپ کے سمیہ W1 اور W2 آپ کے بیٹے کار یہ ہیں جسے آپ دھوگنا تہگنا کہتے ہو ہوں سب کائمے جائیں گے کلو گرام میٹر سینٹی میٹر یہ سب کس میں جانا لیٹر یہ سب W میں جانا R1 اور R2 کا مطلب بیٹے روپے ہیں یہ سب جائے گا روپے میں اب آتے ہیں اس کے main question پہ بیسک آپ کو یاد کریں تو آپ نے پڑھیک کا ہوگا تو ٹھیک ٹھیک اب ساتھ آدمی بارے دین چلے گی تو ہم نے لینا تین اور کی بات کری کار یہ ہوتا ہے W اور M2 اور D2 جو چیز جہاں رکھی ہے وہ وہی سے وہی ڈھا دو باقے کو فین دو تو وہی value رکھ دینا ٹھیک M کا مطلب ہوتا ہے ساتھ آدمی کتے دن میں بارے دن میں کوئی ایک بار کر رہے ہیں ٹھیک اب کرا اس سے دھگنے آدمی کتے دھگنے کاری ایک ہو تو دھگ نہ کہا جائے کر نیچے چلے اتریت کا مطلب ہوتا ہے کی X کو جوڑ لے اس میں کتے دن میں کر دے گا ہارٹ دن میں دو چو ہارٹ چارتیا بارے ساتتیا ایکس ساتھ ساتھ دو آکے تو بیٹے چو جہ دن آپ کا آنسر آ جائے گا آپشن نمبر تھرڑ ہو جائے گا فری کا نمبر ایک کوشن اگر آپ تھوڑا سچ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں بھی سواد دلاتا ہوں کہ آپ کو پندرہ تاریخ کو خود کہیں گے ایک کوشن ایسے کہ ایسے ہی آپ کو ملے چلیے کوشن نمبر تھڑڑ آ جاؤ ایک کوشن اپاعت کا اپا بیٹے سکھے والا ضرور نہیں لے گا اس سے پہلے میں میں نے کچھ ویڈیو ڈال رہے ہیں اگر آپ کو سمیہ ہو ان ویڈیو کو ضرور دیکھ رہے ہیں کچھ جیس کی ہیں کچھ آپ کے میٹس کی ہیں جس سے آپ کو اس کو کیا کہیں اس سے دینے سے آپ کے پیٹس بن جائے پہچان بن جائے سوال کو ماں کرتے ہوئے وقت نہ لگیں ٹھیک ایک بیٹے میں ایک سوہ سی روپہ ہی ہیں تو آپ سے کیا ہے اور پچیس پیسے ہیں جو میں خرابوں سے تیری سے رکھنا ان روپے کو رکھنا اپاات بھٹے ہیں اب آپ کو جب روپے دے گا مرے پاس سمجھا جب آپ کو روپے دے گا تو پھر شکھوں کا اپاات بھٹے گا جب آپ کو ٹوٹل سکھیا دے گا تو روپے کا اپاات بھٹے گا ٹھیک تو یہاں پہ دیا گیا ہے شکھوں کا اپاات تو سکھوں کا روپہ دیارڈا دو انباتی انبات چاہ اب ہمیں بنانے ہی روپے کیا بنانے ہی روپے آپ پہ تو سکھے ہیں ایک ایک روپے کے تو کیا روپے ہوگے دو روپے میرے بچے تین تین سکھے ہیں تو کیا روپے ہوگے ڈیڑھ روپا چلو جی چار چونٹی ہوگی ایک روپا ہو گیا ٹوٹا کتنا ہوگی دو تین چار ساڑھے چار روپے ہوگے تو روپے روپے کے برابر کر دو روپے ہے کتنے ایک سو اسی تو ون پر نکالو ایک سو اسی بٹے ساڑھے چار پوائنٹ ڈالو کئے جیرو آئیں گی دو جیرو آئیں گی جی یہ پینتالیس جیرو نو پنجھ پینتالیس نو دونی اٹھارہ دو جیرو پانچوک بیس چالیس تو یہ ون پر آیا آپ کا چالیس ہے اب آپ سے کیا پوچھا ہے پچاس پیسے کے سکتے تو سکتے والے لینگوں سی ہے پچاس پالے کا ہے پچاس کی گنا کا کر دو اس میں کر دو کتنا آئیں گی چاریس کس کے موچے پچاس پیسے کے ہم کارا کٹکے کتنا آئیں گی پاس ہم نے کٹا نو سے نو پنجھ پینتالیس جیرو جیرو گٹی نو دونی اٹھارہ دو سو گٹے پانچو بیس چالیس آئیں اور ہمیں بتاگے سکتے یعنی اپر چالیس آئیں چارتی ہے بار ہے سوری ہمیں تین سے کرنی نا چاریس بڑا بیٹا تین تو ہمارے پاس آیا ایک سو بیس اپشن میں دیکھو اپشن ہندر ٹو آپ کا آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے چلی بہت بڑیوں نیش کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر تیرا اس طرح کوشن آپ آنے کا آنے دے سکتا ہے ہم نے اس کے ڈالا کیا آپ تو یہ کوشن ٹام دیتا کیا آپ پتہ اس طرح کوشن آپ کا آ جائے ٹھیک چلی اسے دیکھتے ہیں اس کا فورمول آتا اسے سمجھئے گا انتین مولے جب بھی اس طرح کوشن آ جائے اسے لگانا انتین مولے برابر پراندگ مولے ہنڈریڈ پلس مائنس آر اور ہنڈریڈ ایٹس ہم جانس اس نے کیا کہا اس کی پیچان یہ ہے اے پندرے پرسینٹ پر کے لاغ پر کوئی بستو بی کو بھیجتا یا کہہ دیگا رام سیاں کو بھیجتا سیاں بن سیاں کو بھیجتا ٹھیک تو اسی طرح کوشن بن جاتے تو انت میں یہ پانسو سترے پوائنٹ پچاس کی آئی سروں میں ایک سری لاغ کے لیے پلس لیں گے تو سو میں پندرے جوڑ جائیں گے ایک سو پندرے آجائے گا بٹے سو آجائے گا ٹھیک ہوئی دس کے آنی ہوگی سو میں سے دو بٹے سو ہوگیا ٹھیک ہے سینے سے تنا یہ امنا لے لیا کلیا ایڈیو سے کتنے میں خریدہ تو ایک مطلب ٹارک مندو پوچھ رہا یہاں سے پوائنٹے ڈالو تو نیچے آجائیں گے سو یہاں سے جٹ آیا ایک سو سے سو ٹینسیل جیرو سے ایک جیرو ٹینسیل نو سے کٹو نو پنجے ٹاریس چھے بچے تریسٹ نو ستی تریسٹ پھر چار بچے نو پنجے 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 پچھے پانجے دو سات پانچ بار اسے اگڑ گیا نیچے بچرا سو آیا جائے گا پانجے سو تو اس طرح کوشن بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے کوشن نمبر آتے ہیں چودے یہ کوشن بہت بار پوچھا رہا ہے اسے اسی پرچھے میں تراندہ پرسینٹ چھاتر پاس ہوئے ہیں یدن دو سو انسر چھاتر فیل ہوئے تو چھاتر کل سن کیا بتاؤ اب پاس پاس کے براؤ فیل فیل کے براؤ اب سو پرسینٹ ہم پہ بچھے ہیں اور اس پیس تراندہ پرسینٹ کیا ہو رہے ہیں پاس ہو رہے ہیں بیٹا تُس ہی کسی بات ہے سات پرسینٹ کیسے ہوں گے فیل اب سچا کس کی دیو ہے فیل کی تو فیل کے براؤ کر دے دو سو انسر سات من پہ کھاڑ دیں دو سو انسر بٹے سات گناس سات تی اکیس ست اوڑن چس تو سی تی سو آپ کا ٹوٹل آ جائیں گے تو آپ شن ہو جائے گا آپ کا دو تو اس طرح سے ان کوشن کو بڑے دیان سے کرکی سے کرنا فیل خوشن خوشن مرز ہو چوڑی چوڑ رہا ہے آپ پہ ہے ٹوٹل کتنے چوپن اب ٹوٹل میں سے آپ کے ایک تو کتہ ہے چونس تو ہوگی دون اور چائے والا ہوگی ہے بھائی آپ کا کتنے ہیں اٹھائیس کتنے سا اٹھائیس وہ آپ سے کہتا ہے کہ آٹھ چال کچھ بھی نہیں بیٹھتے تو آٹھ اس میں سے گھٹا تو پہل ہے تو کتنے بچے آٹھ گئی تو آپ کو بچا چھالیس کیا بچا چھالیس اب اس میں سے اگر میں دون لوگو جڑھو تو یہ کتنے دیں گے Thompson کتنے دیں گے آٹھ اچھے بھائی آر دو آر دو چال کچھ پانت یہ کتنے ہیں چھالیس اور یہ کتنے ہیں باون تو باون میں سے چھالیس ہو گھٹا تو تو کتنے آگے نکل کے باون میں چھالیس ہے تو آپ کے کتنے آگے اچھے تو وہ کون ہے آپ کے جو کتنے چھال دودھ چال دونوں پیتے ہیں وہ آپ کے کتنے ہو جائیں گے چھے بچے ہو جائیں گے کتنے ہو جائیں گے چھے پھر سمجھو ٹوٹل کتنے تھے چوبان دودھ کتنے تھے چوبیس اٹھا چھائے چائے پی رہتی آٹھ کچھ بری پی رہتی تو کتنے کر رہے ہیں دونوں کھاں چھے آرس کر رہے ہیں آجوں نے دونوں جوڑے کتنے آئے باون تو ان دون مومن سے یہ نکل جائے گا تو وہ اچھے بچیں گے جو دونوں دودھ اور چائے دونوں پیتے ہوں گے ٹھیک ہے کوشن نمبر 17 کسی دھن پر یہ جو کوشن تمہیں ملے گا سرگا دیکھنے کو کسی دھن پر چار پرسینٹ وارسی دھن سے چار ورس کا سادر بیاد اسی دھن کا پانچ پرسینٹ وارسی دھن سے تین ورس کے سادر بیاد سے اتنا آدھیک ہے کم ہے جادہ ہے یہ ورد دے گا تو آپ کو کچھ نہیں کرنا جو فورمولہ آپ کو دے رہا ہوں اس پہ دیان اکھنا امتر دے جادہ کہے آدھیک کہے یہ وڑے جوچ کرتا ہے اور بھونا کرنا سو اور نیچے کر دینا آر وان دی وان مائنس آر ٹو ٹی ٹو اب امتر ہے کتنا اسی یا رکھو سو کر دو ٹھیک ہے پہلی بھونا بھڑی ہے چار بھونا چار مائنس دوسری بھونا کر دو پانچ بھونا تین تو یہاں سے سیدھا مولدر لے لو مولدر پچھے مولدر بتا دو انتر پچھے انتر بتا دو کچھ نہیں کرنا سیدھا سیدھا فورمولے میں اوپر آگیا آٹھ ہزار سولے سولے مائنس کندر ہے تو آنسر کیا آگیا آپ کا آٹھ ہزار تو آفشن آمبر کیا جائے پیٹا تھرڈ آپ کا آنسر ہو جائے لگتے ہیں کوششن نمبر اٹھا آٹھ دی جاتی ہے تین ورڈز میں اس کا مشدن کیا ہو کا تو اس کا میتر بڑا سیکھنا میں بتا رہا بہت آسان ہے اس کو در کو پکھڑنا در دس ہے دس پرسینٹ پٹھانا سوائیگی ایک ہیرو کٹھ گیا ایک پٹھے دس ایک طرف لکھنا مولدر ایک لکھ لکھنا مشدر ٹھیک ہے بھئی؟ میں بتا رہا ہوں بہت کیلگوریشن سو بجھا ہو گیا آپ یہ نیچے والا آپ کا مولدر ہے جیسی اس میں جڑ جائے گا تو یہ جڑ کے پیارہ دیکھا مشدر کہہ دیکھا مشدر کتنے ورس کی بات کر رہا ہے تین ورس کی تین بار لکھ دو بس اسے کیا لکھ دو تین بار تین بار کتنا آگیا ایک ایدھر کر دو تو یہ پوری مولدر مرآ آگیا اب بار ایک کا دو بار تین چتیس اور ایک سی تین بار تین چتیس چتیس اگر تین تین بار تین پندر اگر اگر دیکھو فرمت کونسا ہوگی آگیا تھرڑ تو یہ نیتر سب سے آسار اگر چکراتی بیاج ٹھیک تو فرملا یاد رکھنے بتانے چاہاں ٹھیک مولدھان برامر اٹھتا اس کی مولدھان برامر اٹھتا مولدھان برامر اٹھتا مولدھان چکراتی بیاج اٹھتا ٹھیک مولدھان 64 اٹھتا اسے ہمیں ایک سمال در کی دن دی آپ کو 5 20 20 کا سکار 20 کا سکار ہو جائے بی تو 64 اور 20 کا سکار 400 کیا ہو جائے چار 402 0 40 24 20 16 سکار 2 اور 9 سکر 2 پہ 18 چلے نیش کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر انیس اوسط سے بھی آپ کو دیکھنے کو کوشن مل سکتے ہیں آپ کو بس میتھر جو اپنے پڑے کا ذریبی جکرہ نہ فڑا پڑھو جائے دے ہی لگا نہیں اوسط کیا کہتا ہے اوسط کیا کہتا ہے پیٹا پدو کا یوگ پدو کی سنکھیا کیا کہنا پدو کا یوگ پدو کی سنکھیا یوگ کنن سے لگتے ہیں یوم لکھرا جارا ہے یوم بٹے پدو کی سنکھیا اب آپ کو اوسط کی طرح دیا پیٹیس تو اوسط کو دہلے کو سنکھیا جن لے آؤ اٹھائیس پلس ایکس پلس سینتیس پلس کے اٹھ سٹ اور جتنی سنکھیا آپ تھی اس سے باگ کرتے ہیں چار سنکھیاں چار سے کیا کروگے باگ چار کی بڑا نمبر چار پنجے بیس کی جیرو چار تیاں بار ہے بار ہے اور دو چود ہے یہاں جوڑوگے ساٹ ساٹھ رتی نبی نبی اور بیس ایکسو دس ہار ساتھ پندر ہے ہار سولے کرلوں سولے اور ساتھ ہوگے آپ کے سولے ساتھ بائیس دو تین ایک تو آپ کا کتنا ہے یہ ایکسو باتیس پلس کے ایکس یہ در آگے گھٹاتے گا تو آپ کا آجائے گا کوششن آئے کورڑ بیس مدھ جاؤ ساٹھ دوائے کر لیتے ہیں جلد باجی بلکل نہیں ٹھیک ہے بہنی اب ایک بہر دنسے کر لیتے ہیں پہلے یہاں دے لیتے ہیں تاں چو بیس کی جیرو چار تو تیاں بارہ بارہ اور دو چود ہے ٹھیک ہے آٹھ تے چونیس ہوتے کم کر لو تریس ہوگے دو بچے ٹیس نہیں نو اور دو گیار ہے اور گیار ہے اڑ دو تیری یہ ہے گلتی ہوگی نہیں ہوگی درازی دیر میں تو یہ ہے تینتیس تو یہاں گلتی ہو جاتے ہیں درازی دیر میں آنسر آجائے گا آپ کا ایک سو چاریس میر سے ایک سو تینتیس جائیں گے تو بیٹے آپ کے کیا مچیں گے سات تو جلد باجی دیکھو ہر کسی جلد باجی تو ہی گلتی ہو جاتی ہے تو جیسے ہم میں تو مجبور ہے کہ میں بہت سارے کوششن آپ کو کرانے کم سمج میں تو آپ جب دیان رکھیں گلتی نہ کریں ٹھیکیو ڈا نائش کوششن آتے ہیں کوششن نمبر ایکیس اور سات کے میں دو تیم کوششن لکھیں جس سے آپ کو کوئی دکھت نہ ہو پریکٹس ہو جائے یا بھی یہ ماندو ایک ہی ویڈیو میں آپ کے پورا چیپٹر کیلئے ہو جائے گا اور سات کہتا ہے پندرے رکھتے ہو اس وقت کتنا ہے تو آپ سیدھا کیا کریں پندرے گونا 1.5 کریں تو پندرے پندرے 225 ہوتے ہیں کتنا ہوتے ہیں 225 0.8 1 لگا دو 14 40 kg کیلئے تو یہ بڑھ رہا ہے کیا کرنا ہے بڑھ رہا ہے یہ دیا مخنا یہ کیا کرنا ہے بڑھ رہا ہے ہم یہاں کیا کرنا بڑھ رہا ہے تو جب بڑھتا ہے تو اس میں وہ چیزیں جھوڑتی ہیں اور جب گھٹتا تو 40 kg تو آپ کیا کریں گے اس میں چالیس ایڑ کر دو کیا کر دو ایڑ تو پانچ دو دو چھے تو آپ کا آ جائے گا 62.5 آمسر آ جائے گا ٹھیک ہے بڑھ چلو ریٹ کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر بائیس مسرون کا آگی کوشن دیکھنا کو ملا گیا ہے کی بچے کہہ رہے دیکھیں مسرون کا انہوہو کرتے ہیں اتنے سال سے بچے بتاتے ہیں کہ یہ کوشن آیا ہے اس طرح کی تو ہم نے اسی طرح ہی جس سے آپ کو تھوڑا سا وہاں ایکجام لیتے ہوئے کیا ہو تھوڑی گھمرا جب کام تھا کوشن پڑھ رہے ہوئے تو پتہ جلے کوشن تو وہ تھا تو آپ اسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 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 کوشن پڑھ رہا ہے کہ ہم پہ پچاس لیٹر کتنا ہے اس کو گھٹنا ہے تین ہم پاتھ دو سدھا سدھا کچھ نہیں کرنا دستی منا ہمارو جیو جیو ان کا یوگ اس کے مرم پر ہونا چاہیے پھر اس میں کہہ رہا ہے کہ یہ پانی پانچ لیٹر اور ملا تو پانی کو یہاں بٹا تو پھر یہ تیس ہوا یہ کی طرح ہوگیا پچیس ہوگیا تو آپ سے کہہ رہا ہے کہ دودھ اپالی کے مجھے کیا ہوگا تو پانچ چھم اور چھے بار ہٹے ہو اور یہ پانچ بار ہٹے گا تو یہ کٹھا چھے بار اور یہ پانچ تو انپاد ہے تو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا تھرڈ ہو جائے گا کچھ نہیں تھا اپنے قسم پڑھ کے بس دیان دینا ٹھیک ہے کوشن نمبر آتے ہیں تہیس اس طرح کوشن ہی بہت پچھے نہیں تو میں ماندھو فری کئی نمبر ہے تو آپکا آپ کو دیا گیا ہے x 81 اور 4 اور x اندر کے اندر اوڑا کرنا اور 2003 x 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 جب اس کو آر ہٹاتے ہیں تو یہ روٹ میں چلا جاتا ہے تو یہ بیٹے نو کا ہے اور یہ آگیا دو کا تو نو دنی اٹھا رہا ہے تو آنسر آجا گا آپ کا کتنا فائنس آپ کا آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے کوشن نمبر چوبیس آپ کو لابانی سے بٹے والے سوال بھی دیکھنے کو ملے گئی ٹھیک ہے چلیے تھوڑا پانے پھلیتے ہیں چلو اگر آپ سے نیکھتے ہیں ایک ٹیڑی کا انگی تم اُلیا اتنا ہے اور بھٹے کرامار جانے اتنا ہے تو اس پہلے میری باہر سمجھیں کوشن پڑھنے کے بعد تو سوچیں اور فورمولا یاد رکھیں تو فورمولا ہوتا ہے اس کا وکریا ملی اور وکریا ملی آپ جانتے ہو کی وکریا ملی کہا جاتا ہے بیچنے کو کس کو کہا جاتا ہے وکریا ملی کہا جاتا ہے بیچنے کو پھر ہوتا آپ کا انکیت ملی پھر میٹے گنامہ ہوتا ہے ہنڈرینڈ مائنس چھوڑ جسے آپ اٹھا کہہ دیتے ہو یا ڈسکاونٹ کہہ دیتے ہو چھوڑ کا مطلب بھی بٹا ہی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے چھوڑ کا مطلب بھی بٹا ہی ہوتا ہے اب جو جو ویلو دیئے اب راندی جی آپ کو کہہ رہا چھوڑ دینے کے بعد وہ دیکھنا چاہ رہا ہے گیارہ ہزار چار سو ہیں انکیت ملی درس کا سولہ ہزار ٹھیک ہے پہلا بٹا دیا اس میں پانچ پرسینٹ کا تو پہلے سو میں سے پانچ گھٹا آجے تو آپ کا آجہ کا پچھا رہا ہے پھر پوچھا گیا ہے دوسرا بٹا کس درس سے تو پھر ایک ایسے ہی بریکل لگو اور اسے ایک سمال لوں اور بٹے میں لگ دو سو اوپر آپ کی تین جیلو ہیں ایک تین آپ کے کٹ دیں پانچ دونی دس پانچ ایک پانچ 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 پہنچ 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 انیس آپ اسے کٹ سکتے ہو سائے چھے بار اور دو جیلو یہ ہے کچھ ہے نوچک چوبان اور یہ پانچ اٹھے اٹھے ہیں اب آپ کے پاس اوپر پورا کٹ چکا ہے سو لے بچہ ہے دو سکاٹ دو سو لے آٹھ سکاٹ دو آٹھ سکتے چھتپانچ چار بچے آٹھ پنچے چاریز یعنی پچھت کر یہاں آیا اور سو مائنس میٹر ایکس آئے سے دلاؤ کچھے دلاؤ تو آپ کا بچے گا پچیس پرسینٹ کا ڈسکاونٹ یعنی کی اوپشن نمبر فور آپ کا ہو جائے گا فورمولا یاد رکھنا کچھ نہیں کرنا ویلو رکھنی ہے ویلو رکھ کے آنسر آ جائے یدی پانچ پستگوں کا کریم اللے بیس پستگوں کے برابر ہو تو دیا رکھنا کچھ نہیں ہو پانچ پستگوں کا آپ سے کرا گیا کریم اللے برابر ہے بیس پستگ کے کریم اللے کے اس کے برابر ہے برابر کریم اللے بٹے برابر بیس بٹے پندرہ ٹھیک ہے اب کریم اللے اگر نکشان ہوا چاریس چھے درجان سیو چاریس چاریس بٹے نو فرح اگر آپ چاریس 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 کچھ ویکتی ہے کاری کو ساٹھ دی میں دیکھو دوبارہ خلی کو کوشن آگیا ہم بھی اچھ پر بتا رہا تھا کچھ ویکتی ہے کاری کو ساٹھ دی میں پورا برا سکتے ہیں جدی آٹھ ویکتی عدیف لگائیں تو کاری ہے یہ کاری ہے تو کاری ہے دس دل پہلے ہی سمانت ہو جاتا پراغ میں کتنے ویکتی تھے چلیے اب آپ سے کہا گیا کچھ کا مطلب ہوتا ہے ایکس چلیے دی ایکس ویکتی ہم نے کاری کو لگائے اور ساٹھ دل میں کام پورا کرنے کے لئے کھا پھر کر رہا ہے آٹھ ویکتی عدیف لگائیں ایکس پہلے دی تو ایکس میں آٹھ جوڑ دیں کاری ہے آپ کا دس دل پہلے یعنی ساٹھ دل میں پہلے ہونا تھا دس دلوں کم کر دو تو کدی ہو جائے گا پچاس دل تو آپ کے پاس آگیا ساٹھ ایکس پچاس کی بہر سے بہر کار سکتے ہیں پانچ چھو یہ آپ کے پاس آجائے گا چھے ایکس آجائے گا اور پانچ سوڑ ہم دل میں پانچ ایکس اور پانچ اٹھ چالیس یہ در آجائے گا گھڑ جائے گا تو آنسر آجائے گا چالیس کچھ نہیں ہے آپ شہ نمبر ہوں ہمارا آنسر ہو جائے ٹھیک ہے کوشن نمبر اٹھائیس دے او کسی کاری کو آٹھ دن میں مس لکی ازار پر اچھا دے او کسی کاری کو آٹھ دن میں اچھا کومہ ہونا چاہتے ہیں یہاں پر لکی اسے کاری کو بارے دن میں پورا کرسکتا ہے بس آپ دونوں بلوں کاریوں کتنی بار کریں گے یہ پورشن تو دماغ میں رکھ لو کہ کچھ نہیں کرنا آپ کو آٹھ گناہ دوسرا ہے بارہ اور دونوں کو جوڑ دو آٹھ پلس بارہ جب ملکے کریں دونوں کیا کریں ملکے کریں ٹھیک ہے بھئی تو آٹھ گناہ بارہ بٹے دونوں جوڑ دو بیس چار دونے آٹھ چار دونے بیس بارہ دونی چوبیس چوبیس بٹے پانچ چار سری چار بٹے پانچ آپشن میں ہے تو آپشن نمبر آپ کا ہو گیا ٹو جب دونوں ملکے کریں گے تو یہاں پلس کرنا جب اکیلا کہیں تو یہاں پھر مائٹس کر دے جائے ٹھیک ہے کوشن نمبر تیس پہ جائیے سیتہ اور گیتہ کسی کاریوں کو کرم سے پندرہ دن اور بیس دنوں پورا کر سکتے ہیں اگر یہ باری باری سے کاری کرے تو کاریے کی سروا سیتہ کرے تو بتا کہ دن میں آئے گا تو بڑا دھیان سا سمجھنا ہے کوششن کئی بار آنے کی چانت لگتے ہیں باری باری ٹھیک ہے نا یہ پچھلی بار دیکھنے میں ملا ہے ابھی جو پچھے پڑھتی ہوئی تھی کچھ نئی کوششن آیا تھا تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ایک بٹے بیس لکنا اور ایک بٹے پندرہ پہلا پندرہ لیلو جب یہ سے ایک ہی بات ہے ایک بٹے پندرہ ایک بٹے بیس اس کا ایل سم لینا تو آپ کا آجائے گا ساٹھ پندرہ چوک کا ساٹھ اور بیس تھیا ساٹھ پہلے والی سیتہ ہوگی جو شٹارٹ کرے گی دوسرے والی گیتہ ہوگی ٹھیک ہے ہی اب کہنے طرف یہ ہے کہ ایک دن کرتا ہے سیتہ اگلے دن کرتی ہے گیتہ کتے کرتی ہیں گیتہ تو اب یہ ہمیں کیا کرنا ہے اس میں آپ کو بتانا ہے سیتہ سبتو کل کاریاں کتنے میں ہوگا تو انہوں ہی جب تک چلنا ہے جب تک ساٹھ نہ بیٹ جائے تو بڑے دھیان سے دیکھنا میں تو سمجھاؤں گا پہلے دن گیتہ پھر یہ پھر یہ تو جب تک ہی چلیں گے جب تک ہم ساٹھ کے آس پاس نہیں آ جائیں گے پھر یہ پھر یہ پھر یہ ساتھ دونی چودے ساتھ اکی ساتھ چھوک ہٹھ ہٹھا ہٹھ ساتھ ستھے اڑنچنس اور ساتھ ستھے اڑنچنس ساتھ ستھے اڑنچنس ویارفہ اور ساتھ اٹھے چھپر ہمیں جانا ساتھ پہ اور چھپر ہو چگا اور چار یار تو پورے ساتھ ہوگے آگے دن کیسے گنیں گے ایک دو تین چار پانچے ساتھ آٹھ نو دس پیارے بارے تیرے چھوٹے پنیا سوٹے ستھے تو کدھر آگیا ستھے اب آکر سے بہت بڑا کرا دیا اب اس آجا چھوٹے سے روپ میں ٹھیک ہے اب جو سمجھانے چرم کہ جب تک میں یہ نہیں سمجھا ہوں گا تو جیسے چار روپ تین تھی تو انہیں جوڑ لو اب یہ تو ایک دن ایک دن کی دن کی مارا بود ہوئے یہ دو دن کی مارا بود ہوئے اب یہاں ٹکھو دو دن اب اس میں ایسی گناہ گروس کے اسپاس آجائے تو آٹھ کی گناہ کر دو آٹھ کی گناہ کر دو آٹھ سب سے کتنا ہوں گے چھپپن اور آٹھ دو نہیں پر بنانے کتنا آپ کو ساٹھ تو اگلہ رمبر کس کا ہے چار کا تو یہ ساٹھ بنیا تو یہاں تک سترے دن تے ایک دن ہی آگیا تو ایک دن ایڈ کر دو تو آپ کا جائے گا سترہ دن کیا جائے گا سترہ دن آجائے گا ٹھیک نیچ کوشن آیا کوشن ہمبر تیس تو ابھی ناو والا کر آیا گا پھر ناو والا آگیا آپ کا کوشن ایک ناو کی چارل چینک نوڑا پردی گھنٹا ہے تتہا ندھی کی چارل چینک نوڑا پردی گھنٹا ہے تو ندھی کی دشنا میں چارل بتانے یہ پہلے لیے آیا تھا یہ پہلے لیے آیا تھا چلیے چھوڑے آل آئیے ایک کوشن آئیو کا دیکھنے کو مل جائے گا کس کا آئیو کا دیکھنے کو ملے گا کوشن آئیو سو نل اور سو نم کی آئیو کا انپاہت کتنا ہے سو نل اور وے سو نم کا انپاہت دو انپاہت تیم تو دو انپاہت پانچ ہو رہی ہیں کتنا ہے دو انپاہت پانچ ان کا بڑاڈ فر کی طرح ہے تو دو ایکس بڑا بڑا دو پانچ ہے